پاکستان سوپر لیگ کا پانچویں ایڈیشن اس لحاظ سے گزشتہ چار ٹورنمنٹ سے مختلف ہے کہ اس پر تمام کے تمام میچز پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ خوش ہے کہ وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ سارے پی ایس ال کے میچز وہ پاکستان میں منقض کروا سکے اور شائقین اس بات پر خوش ہیں کہ غیر ملکی کھلاریوں کو پاکستانی گراؤنڈز میں کھیلتا دیکھ سکیں پی ایس ال اپنے آغاز سے ہی متاہدہ عرب امارات میں منقض ہوتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ غیر ملکی کرکٹرز سیکیورٹی کے خدشات کے سبق پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھے پی ایس ال کے میچز آخر کن شہروں میں ہو رہے ہیں اور ٹکٹس خریدنے کا طریقہ کار کیا ہے سب شائقین کو اس میں دلچسپی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس بار پاکستان سوپر لیگ کے لیے چار شہروں کراچی، لاہور، راولپنڈی اور ملتان کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں چونتیس میچ کھیلے جائیں گے لاہور کا غذافی سٹیڈیم چودہ میچوں کی مزبانی کرے گا جن میں دو ایلیمنیٹرز اور فائنل بھی شامل ہے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ایک کوالیفائر سمیت کل نو میچ کھیلے جائیں گے راولپنڈی میں آٹھ میچ رکھے جائیں گے جبکہ ملتان کو تین میچ دیے گئے ہیں لاہور کا لندرز وہ واہر ٹیم ہے جو اس سال کے ایڈیشن میں اپنے کل دس میچز میں سے سب سے زیادہ آٹھ میچ اپنے ہوم گراؤنڈ یعنی کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلیں گی پشاور ظلمی اور کوئٹا گلائڈیٹرز اس سال اپنے ہوم گراؤنڈ پر میچز کھیلنے سے محروم رہے گے پی ایس ایل کی ٹکٹس آخر کہاں سے خرید سکتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹکٹنگ کے لیے پی ایس ایل فائیو میں ٹی سی ایس اور یہو سے اشتراک کیا ہے ان جار شہروں کے علاوہ جہاں پی ایس ایل کے میچز کھیلے جا رہے ہیں ملک دیگر چونتیس شہروں کی ٹی سی ایس برانچوں میں جا کر آپ ٹکٹس خرید سکتے ہیں ساتھی ساتھ ایک چوبیس گھنٹے ایکٹیو رہنے والی ہیلپ لائن بھی فرام کی گئی ہے پی ایس ایل کی ٹکٹس اب آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں یہ وہ کی ویب سائٹ پر جائیے اور پی ایس ایل کی ٹکٹس والے کولم پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج کھلتا ہے جس میں آپ ٹکٹس کا انتخاب شہروں کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اور ٹیمز کے حساب سے کسی بھی میچ کا انتخاب کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پیج کھلے گا اس سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ کا گرافک ہوگا جس میں آپ کوئی بھی انکلوجر کا انتخاب کر سکتے ہیں پی سی بی کے مطابق انہوں نے اس بار ڈائنامک پرائسنگ کا انتخاب کیا ہے جس کی باعث ہر انکلوجر کی ٹکٹ پرائسنگ مختلف ہے ان ٹکٹس کو چار مختلف کیٹگریز میں فروف کیا جا رہا ہے اگر آپ نے کسی بھی ٹکٹ کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو صرف اپنے قومی شنافتی کارڈ کا نمبر درکار ہوگا جس کو آپ پر کرنے کے بعد اس کی رقم کی ادائیگی یا بزاریا کارڈ یا ڈیلیوری کے موقع پر کیش کی صورت میں بھی کر سکیں گے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میچ والے دن جا کے گراون میں ٹکٹس خرید لیں گے تو آپ کے لیے بری خبر ہے کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ گراون میں ٹکٹس دستیاب نہیں ہوں گی موسیقی